پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہتا اوہ اچھا فرمائے اچھا تم یوں کرو فلان جگہ جاؤ کیا چاہیے تمہیں مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے فلان دکان میں جاؤ وہاں سے جا کے لیلو اور میرے کھاتے میں نام لکھوا دو کہ محمد ادا کرے گا تو حضر عمر رضی اللہ عنہ پاس ہی بیٹھے تھے کہا کہ یا رسول اللہ استطاع سے بڑھ کر کسی کی مدد کرنے کے تو آپ مکلف نہیں ہیں ہاں جتنی تھی جتنا مالتا نوے ہزار دینار آپ نے باندھی ہیں اب اگر یہ آدمی دیر سے پہنچا تو اب آپ اس کے مکلف نہیں کہ آپ قرض کا بوجھ لے کر اب اس کی ضرورت کی پوری کریں اس کے تو آپ ذمہ دار نہیں ہیں جب یہ بات گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات ناغوار لگی چہرے پر در ناغواری کے آثار آئے کچھ بولا تو نہیں لیکن ناغواری کے آثار آپ کے چہرے پر آئے اب یہ کیفت تھی ایک انساری صاحب بھی کھڑے ہو گئے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی آپ خرج کیجئے آپ مالے کے عرش سے کسی کمی کا اندیشہ نہ کیجئے عرش والا جو ہے وہ کمی پوری کر دے گا نوازے گا انفق آپ خرج کیجئے دبا کے خرج کیجئے اور آسمانوں کے جو عرش والا خدا ہے اس سے کسی قسم کی کمی کا اندیشہ نہ کریں خرج کریں جب یہ تو آپ کو شیرہ ایک دم تم تم آگے اور خوشی سے روشن ہو گیا تو معلومہ کہ دیکھو آپ کو دینا کتنا پسند ہے اور جو مشرع یہ دے رہا کہ یہ آپ پہ کوئی واجب تو نہیں آپ دیں تو آپ کو بات ٹھیک ہے شرن درست ہے از عمر کی بات لیکن اس لئے آپ نے ڈانٹا نہیں از عمر کو لیکن چیرے پہ ناگواری کہ مزاج ہی ہے کہ جو ہے اتا کر جو ہے دے دوں لیکن انساری صاحب نے آپ کو خوش کر دی آنفی خرچ کیجئے یا رسولہ دل کھول کے خرچ کی وَلَا تَخْشَ مِذِلْ عَرْشِ اِقْلَالَ کہ عرش والے جو خدا سے آپ کسی قسم کی کمی کا اندیشہ نہ کیجئے آپ ادھر دیتے چلے جائیں گے وہاں سے عطا ہوتا چلے جائے گا ہوتا امام رومی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سخاوت کا کون تو وہ کون ہیں اس کون میں سے پانی نکالتے چلے جاؤ اور نیا پانی آتا چلے جاتا ہے اور اگر نہیں نکالو گے فرمایا کہ وہی پانی وہی ٹھائر کر سڑ جائے گا اور پیچھے والا بھی پانی نہیں آئے گا اور موجود پانی بھی سڑ جائے گا تو اپنی ذات کو نفع کی نہ کسی دوسری کی ذات کو نفع چاہاں آپ دیکھو دنیا کے بخلا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں بخیلوں کی تاریخیں اٹھا کے دیکھیں واقعات کہ ان بخیلوں نے اپنی ذات پر خرج کیا نہ کسی دوسرے کو نفع پہنچا یہاں تک عجل آگی دنیا سے وہ بلکہ بھکے ننگے مر گئے مال ویسا کا ویسا سڑتا رہ گئے جس کی نہ زکاة ادا کی نہ صدق ادا کی نہ کسی کا پیڑ پھرا اس لئے فرمایا تو صحابی نے یہ کہہ کہ دل خوش کر دی تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ تم تم آگے خوش ہو گئے تو معلوم ہوا کہ سائل کسی قسم کا بھی سائل آئے تو آپ نے اس کو ڈانٹا نہیں جو تھا دیا جو تھا دیا